اسلام علیکم سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم جیسی ایمین کمپس بی ایس سکھ سمیسٹر کا کورس پڑھ رہے ہیں اور یہ جو بی ایس سکھ سمیسٹر کا کورس ہے سیم کورس ایسی سکھنڈ سمیسٹر کے بھی ہے ہم نے سبجیکس پر آٹھ کیا تھا ریال انیلسیس ٹو تو ریال انیلسیس ٹو میں ہم نے کچھ تھیرمز دیکھیں ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں ریمان انیلسیس ٹو میں لیکن ہم نے ریمان انیلسی پڑھا تھا سٹارٹنگ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ریمان انیلسی سے لیٹیٹ ہم نے ایک دیفنیشن پڑھی تھی اور ایک تھیرم پڑھا تھا جو کہ بیسک ترچ تھا ریمان انیلسیس کا لیکن آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھنے لگے ہیں پڑھنے لگے ہیں اس میں سارا کا سارا سمجھ رہے ریمان انیلسیس ٹو میں جو بیسک جو مینڈ ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے کہ ریمان انٹیگرل میں اور ریمان انیلسیس میں ریمان انیلسیس میں ایک آپ پاس ایکسرا فنکشن آجاتا ہے انکریزنگ فنکشن آلفا لیکن ریمان انیلسیس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اب بس یہ بات آپ مائنڈ میں رکھیں اور یہی آپ پاس ایک ڈیفرنس ہے ریمان انیلسیس انٹیگرل میں تو ہج کے ویچے دو فرنمنٹل دھرم دو فرنمنٹل دھرم دو فرنمنٹل دھرم دو فرنمنٹل دھرم سکتہ دونوں ہی ہم کریں گے لیکن آج کی ویڈیو لیکشن میں ہم پرنمنٹل دھرم پڑھیں گے تو آپ نے کیا کہنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کلینا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی لیکشن مستنا ہو سکے اس کے لئے آپ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیشن ملتا رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سارے کے سائے لیکچر سیکونسے ملے ایسے بھی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو فرس ٹائم جن کو جو وہ اچھی چیزیں میرے ہیں اچھا کانٹینٹ مل رہا ہے تو ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں کہ ڈسکرپشن میں پلیلیس کا لنک پڑا ہوگا بہت سے بچوں کو پلیلیس کا نہیں پتا ہوتا اس لئے ہم نے ڈسکرپشن میں لنک رکھا ہوتا ہے پلیلیس کا تاکہ بچے آسانی سے جو اس لنک پر کلک کریں تو پلیلیس پوری پوری اوپن ہو جاتی ہے تو سائے کے سائے لیکچرز آپ کے سامنے اقدم سے آ جاتی ہیں اور کوئی بات پوچھنی ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز کوئی بھی کنفیشنل لیکچر میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لکھتے ہیں تو لائک مسٹ کیا کریں اور اپنا فیڈبیک تو مست ہی کیونکہ ہم سائے کے سائے لیکچرز سٹورنٹس کے رمانٹ پر کرتے ہیں تو سٹورنٹس کے فیڈبیک آپ سب کا فیڈبیک بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے ہمارے لئے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے لیکچرز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اس کے علاوہ سب کو شیئر کریں کیونکہ یہ صرف جیسی مین کمپس یا اپنک کالیجز کا کورس ہی نہیں ہے کیونکہ یہ جو مین کمپس کا کورس ہے سیم کورس ہے وہ اپنک کالیجز کا بھی ہے کیونکہ ہم پوری پوری آٹلائن کو کور کرواتے ہیں تو دونوں کے دونوں مطلب دونوں ٹائپ پر سٹورنٹ لے سکتے ہیں لیکن یہ جیسی کے علاوہ اور بھی ڈیپرنٹ یونیورسٹی کی آٹلائن میں سیم ٹاپک انکلوڈ ہیں اور یہ جو ہم نے چپٹر سٹارٹ کیا یہ ہے تو ہر جگہ پہ ہر یونیورسٹی چاہے وہ انوال سسٹم ہو چاہے وہ سمسٹر سسٹم ہو ہر جگہ پہ یہ ٹاپکس پڑھائے جاتی ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ریکچر آپ نے سب کو شیئر کرنا ہے سمپل سی بات ہے تو ہمارے ویڈیو ریکچر میں فرس فنڈامنٹل تھرم ہے کالکولس کا فنڈامنٹل تھرم ہمارے پاس کیا ہے اب آپ سے پیپر میں سٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ تھرم آتا ہے پیٹ سٹیٹمنٹ یعنی کہ وہ بول سکتا ہے فرس فنڈامنٹل تھرم سٹیٹمنٹ آپ نے بتانی ہے اور اس کا پروف پر بتانی ہے یعنی کہ آپ نے فرس فنڈامنٹل تھرم کو سٹیٹمنٹ اور پروف کے ساتھ یاد دکھنا ہے سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ فنکشن آپ پہ پاس کئی ہے ریمان انٹیگرل ہے کلوز انٹیوال اے بی میں فنکشن آپ پہ پاس ریمان انٹیگرل ہے کلوز انٹیوال اے بی میں فور اے لیسہ نریکوز تو ایکس اس بات کے مطلب ہے کہ x بلونگ کر رہا ہے close interval a b میں فنکشن آپ پر پاس ریمان انٹیگر ہے close interval a b میں اور x بلونگ کرتا ہے close interval a b میں پوٹ کرتے ہیں کہ f of x equal کس کے انٹیگر a to x f of t d t اگر ہم f of x کو یہ بات یہ پوٹ کریں f of x put کریں ہم f of x equal ہے انٹیگر a to x f of t d t then f کیا ہونا چاہیے continuous ہونا چاہیے close interval a b میں اتنی بات سمجھا گی اتنی چیز ہم نے پروف کرنی ہے اس طرح ہمیں دو چیزیں پروف کرنی ہے firstly ہمیں ابھی تک کیا سمجھا ہے کہ فنکشن اگر آپ پاس ریمان انٹیگرل ہو close interval a b میں اور x بلونگ کرنا چاہیے close interval a b میں تو f of x کو آپ نے پوٹ کرنا ہے integral a to x f of t d t اگر آپ f of x کو یہ پوٹ کریں تو then f کیا ہونا چاہیے f of x کیا ہونا چاہیے continuous ہونا چاہیے close interval a b میں furthermore اگر f کیا ہو continuous ہو point x not بلونگ کرتا ہے close interval a b میں جیسے کہ دیوں کہ x بلونگ کرتا ہے close interval a b میں تو x not بھی ایک point ایسا ہے جو close interval a b میں بلونگ کرے گا اگر function اس point x not پہ continuous ہے تو then function کیا ہو اسی point x not پہ differentiable بھی ہونا چاہیے اگر function differentiable دو چیزیں پروف کرنی ہے ایک کیا پروف کرنی ہے کہ function آپ پہ پاس continuous ہونا چاہیے function continuous ہو گیا اس کے باد ہم نے second چیز کیا پروف کرنی ہے پہ پہ پاس f چو ہے وہ کیا ہے continuous ہے close interval a b میں تو سب سے پہلے ہم یہ بات پروف کریں گے اس پہ بات کو پروف کرنے کے لیے ہمیں given data کیا ہے given ہے ہمارے پاس f کیا ہے آپ پہ پاس remand integral ہے اگر f آپ پہ پاس remand integral ہے close interval a b میں تو آپ کو پتہ ہے اگر function remand integral تو function آپ پہ پاس bounded بھی ہوتا ہے تو function آپ پہ پاس bounded بھی ہے remand integral کی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں پڑی تھی first lecture میں اس پلی لیس میں اس سیریز میں یہ جو ہم سیریز پڑھ رہے ہیں real analysis 2 کی جو سیریز ہے مطلب ان سب لیکچر میں جو first lecture ہے اس میں ہم نے remand integral کی ڈیٹیل میں پڑی تھی تو اگر f آپ پہ پاس remand integral ہے تو function آپ پہ پاس کیا ہوگا ڈیٹیل ہوگا function اگر ڈیٹیل ہے تو function کا مو کسی نمبر م کے اور m یہاں پر کیا ہوتا ہے کوئی positive real number ہوتا ہے for t بلون کر رہا ہے close into a b میں سے ٹھیک ہے function آپ پہ پاس f of t ہے function f of t کا mod کا ہے less than equal to m ہے اور t بلون کرتا ہے کسی close into a b میں سے ٹھیک ہے یعنی کہ function آپ پہ پاس کیا ہے remand integral ہے sorry یہ remand integral کے ہیں تو اگر function آپ پہ پاس remand integral ہے function bounded بھی ہے function اگر bounded تو کسی نمبر m کے less than equal ہوگا اور اگر اس طرح سے یہ جو close into a b ہے اس میں آپ پہ پاس اس طرح سے point لائے کرتے ہیں x اور y کر سکتے ہیں تو ہم نے proof کرنا کہ function continuous ہے تو continuous ہے تو continuity کی definition بن جاتے ہیں continuity کی definition بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ پہ پاس closing double a b ہے اس کے اندر 2.x اور y لائے کرتے ہیں تو continuity کی definition کیا ہوتی ہے function f of a sorry f of b minus f of a less than دلتا کی یہ ہے continuity کی definition تو یہ definition ہم نے بنانی ہے اگر یہ definition بنانی ہے تو ہم بولیں کہ function کیا ہے continuous ہے تو ہم نے لکھا f of y minus f of x اب f of x ہمیں انٹیگر a to x f of t ڈی اب جہاں 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 پر y وہاں پر x لکھتے ہیں تو انٹیگر a to y f of t ڈی ٹھیک سکتے ہیں جی بلکل لکھ سکتے ہیں نیکس ٹیپ میں انٹیگر a to y کو ہم سپلٹ کریں گے a to x کو آہزٹ رہنے دیں گے اے ٹو y کو سپلٹ کریں گے کیونکہ ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہ لیس دن ایف سیلون ہانا چاہی ہے لیس دن ایف سیلون پروف کرنے کے لئے ہم کچھ سٹرپ کریں گے کچھ چیزیں یہاں پر انٹیگرز کو بریک کر کے کریں گے تو آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے انٹیگر a to y f of t ڈی تھی تھا تو اس کو ہم نے سپلٹ کیا اس طرح سے انٹیگر a to x f of t ڈی تھی پلس انٹیگر a to y f of t ڈی تھی یعنی کیا آپ پاس کیا تھا انٹیگر a to y تھا آپ اس کو اس طرح سے سپلٹ کر سکتے ہیں a to x پلس x to y اس طرح سے کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں نیکس آپ پاس مائنس انٹیگر a to x f of t ڈی تھی اب یہ آپ پاس پلس کا یا مائنس کا کانسل ہو جائیں گے پیچھے آپ پاس کیا بچھے موڈ آف انٹیگرل x to y f of t ڈی تھی بچھے گا موڈ آپ سپرٹ کریں گے تو موڈ کی پروپٹی کیا ہوتا ہے جب آپ ہر ٹیم کے ساتھ موڈ کو سپرٹ کریں گے تو آپ پاس کیا جائے گا موڈ آف f of t ڈی تھی بچھے گا اب موڈ آف f of t آپ نے پڑھا تھا کہ فنکشن اگر ریمان انٹیگرل ہے تو فنکشن بانڈیت ہوتا ہے اگر فنکشن بانڈیت ہوتا ہے تو فنکشن کا موڈ کیا ہوتا ہے کسی نمبر کسی کونسٹرنٹ نمبر پوزیٹیو کونسٹرنٹ نمبر م کے موڈ آف ایکل ہوتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ موڈ آف f of t less than or equal to m تو اس لئے یہاں پر m ہم نے لکھتا ہے integral x to y as it ڈی تھی بھی as it اب ہم یہاں پر integral لیں گے تو آپ پہ پاس کیا جگہ t آجے گا t پہ آپ اپر limit minus lower limit پٹ کریں گے تو y minus x آجے گا یعنی کہ m into y minus x آگیا اور m into y minus x کے لیس ان اپسیلون ہے تو it means کہ f of y minus f of x لیس ان کس کے اپسیلون کے اور اپسیلون آپ پہ پاس کیا ہوتا ہے چوٹا نمبر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ ایک چیز تو proof ہوگی اب ڈیلٹا والی بات بھی proof کرنی ہے تو ڈیلٹا والی بات آپ اس طرح سے لے لیں کہ y minus x یہ جو m ہے یہ دوسری سائٹ پہ جائے گا ڈیوائیڈ ہو جگا یعنی کہ epsilon over m ہو جگا اور اس کو ہم ڈیلٹا بول دیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا کے ڈیلٹا کے فلفل ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ لیکھیں گے کہ فنکشن آپ پہ پاس کیا ہے f of x یا f is continuous on closed interval a b اب فنکشن continuous ہو گیا ہے then ہم نے کیا proof کرنا کہ اگر فنکشن آپ پہ پاس کسی point x not پہ continuous ہے تو then function اسی point x not پہ differentiable بھی ہوگا اب ہم ڈیلٹا کی طرف موو کرتے ہیں فنکشن آپ پہ پاس کیا ہے فنکشن آپ پہ پاس کیا ہے فنکشن اگر continuous ہے کسی point x not پہ تو دن function differentiable بھی ہونا چاہیے کسی point x not پہ تو اگر function differentiable ہو کسی point x not پہ تو ہم ڈیلٹا کی دیفنیشن بنانے کی کوشش کرنے کے continuity کو use کرتے ہوئے this proof continuity آپ on closed interval a b ہم نے پروف کیا ہے اب بھی وہ بات لکھی ہے فنکشن آپ پہ پاس کیا ہے continuous ہے closed interval a b ٹھیک ہے next ہم نے پروف کرنا ہے next we have to prove that if f is continuous at x not on the closed interval a b then f is differentiable at x not اگر function differentiable ہے then f prime of x not equal f of x not کی ہوگا and differentiable definition limit t approaches to x not f of t minus f of x not over t minus x not equal f of x not x not equal so یہ آپ پہ پاس دیفرنشیبیلٹی کی definition ہے لیکن ہم نے دیفرنشیبیلٹی کی دیفرنشیبیلٹی کی پروف کرنا ہے کہ فنکشن دیفرنشیبیل ہے x not پہ تو ہم یہاں پہ پہ چیز گیون ہے پہ 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 لگا سکتے ہیں کہ f of t minus f of x0 less than epsilon کے if mod of t minus x0 less than delta کے یہ ساری کے ساری ساری کی ڈیفنیشن لگی ہوا ہے کیونکہ ہم نے یہی کیا کہ فنکشن آپ پر پاس کانٹینیوز ہے کسی پوائنٹ x0 پر اور یہاں پہ جو T ہے T کہاں سے بلونگ کرتا ہے T بلونگ کرتا ہے closing double AB میں سے جیسے کہ X نورٹ بلونگ کرتا ہے closing double AB میں سے تو ویسے ہی T بھی بلونگ کرتا ہے closing double AB میں سے یعنی کہ ہم نے closing double AB کے دو پوائنٹ لے لیا ہے ایک X نورٹ اور ایک T پوائنٹ لیا ہے جس پہ ہم continuity کی definition لگا رہے ہیں اب یہ چیز ہے آپ اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کو لکھنے کا طریقہ سب سے بیسٹ وی ہے پہلے تو آپ لکھیں ایفسیلون لسین F OF T مینس F OF X نورٹ لسین ایفسیلون اب نیکس چیپ پہ کیا کریں یہ جو F OF X نورٹ ہے اس کو تینوں ٹرمز میں ایڈ کر دیں تینوں ٹرمز میں ایڈ کریں گے تو کیا بنے گا F OF X نورٹ بن جائے گا کیونکہ ایڈ کر رہے ہیں یعنی کہ پوزیٹی ٹیم مینس ایفسیلون لسین F OF T یہاں پہ کیسے ہے کیونکہ یہاں پر F OF X نورٹ ایڈ ہوگا اس ٹرم میں بھی یہ ایک ٹرم یہ دوسری اور یہ تیسری یہاں پر ایڈ کریں گے f of x not positive اور negative دو ٹرم ہے تو دونوں کینسل ہو جائیں گے تو f of t بچے گا اور یہاں پر بھی ایڈ کریں گے تو f of x not plus f سے جانا چاہے گا clear اب سیم چیز یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہاں پر آپ کے پاس کیا گا minus delta less than t minus x not less than delta اب ہم اس آئی ٹرم میں x not کو ایڈ کر دیتے ہیں تو دیکھیں t less than delta plus x not آجے گا کیونکہ یہاں پر x not ایڈ کریں گے تو x not positive اور negative دونوں term cancel ہو جائیں گے ادھے نیچے اس ٹرم میں اس لئے x not minus delta less than t less than x not plus delta آجے گا اس کو آپ یہاں پر sketch easily کر سکتے ہیں دیکھیں انٹیگر a to b ہے اب یہاں پر آپ پاس پوائنٹ کے x not x not پوائنٹ کے پیچھے پوائنٹ x not minus delta x not plus delta آگے پوائنٹ یہاں پر ایک پوائنٹ t بھی لائے کرتا ہے اب یہاں تک سمجھ لیا next ہم نے کیا کرنا یہ جو term ہے ان term ہم نے ہم نے integral x not to t limit کے اپلای کیا x not سے t ساری ساری term میں same limit apply کیا یہاں پر دیکھیں تو آپ پاس integral t کے respect سے لئے ہیں تو f minus epsilon ایک constant term ہے یہاں پر f x not plus epsilon constant term ہے اس کو next step پر ہم integral سے by لے جائیں لے لے لیکن constant term ہم integral سے by لے جا سکتے بڑی آسانی سے ہم next step میں integral سے by لکھیں گے تو دیکھیں students ہمارے پاس integral x not to t dt as it f of x not minus epsilon کو integral سے by لکھتے کیونکہ constant تھا یہ وقت میں حجتر کی یہاں پر f x not plus epsilon کو سے by لکھتے next step میں پہ 1 کا integral آئے گا t آجے up limit اور lower limit apply t to t آجے lower limit x not to upper limit minus lower limit t minus x not آجے گا f x not minus epsilon as it next step میں f t ka integral to f t ka integral to f t آج and upper limit minus lower limit apply t آجے lower limit apply f x not آجے گا minus sin because upper limit minus lower limit same kام here here next step we can do here here t minus x not to divide t minus x not t minus x not t minus x not in two terms cancel cancel this time t minus x not clear next ایکسٹر کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو f of x not ہے اس کو تینوں ٹنز سے مائنس کر دیں مائنس کریں گے تو آپ پر پاس کیا بنے گا دیکھ لیں آپ کو بتاتی ہوں جب آپ مائنس کریں گے تو مائنس اپسیلون بچے گا کیونکہ یہاں پر مائنس f of x not ہو جائے گا تو f of x not positive or negative ہو جائے گا تو cancel ہو جائے گا مائنس اپسیلون less than آپ پر پاس f of t مائنس f of x not ہو جائے گا اور t minus x not اور مائنس f of x not ہو جائے گا اور یہ less than کس کی ہوگا اپسیلون لکھیں گے اور f of x not ہے یہاں پر بھی مائنس f of x not ہو گا تو یہ cancel ہو جائے گا تو just epsilon بچے گا اور اس کو آپ کلوز کر کے لکھ میں موڈ میں کیونکہ آپ نے جیسے موڈ اوپن کیا تھا اب اسی طرح سے کلوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کانٹینیوٹی کی دیفنیشیل لگا رہے تھے نا تو کانٹینیوٹی کی دیفنیشیل لگاتے ہو ہم نے جیسے موڈ اوپن کیا تھا اسی طرح سے ہم نے کلوز کر دیا تو f of t تی مائنس x not minus f of x not لے سکیں کہ اس کے ایف سیلون کیا ہے اور اگر ہم ایف سیلون کو یہاں پر ابوٹریلی لیں ابوٹریلی چوز کریں اور لیمٹ اپلائے کر دیں تو لیمٹ آپ پر پاس تی اپروچیس تو x not f of t minus f of x not تی مائنس x not equal is f of x not اور یہ آپ پر پاس دیفنیشیل لٹی کی دیفنیشن ہوتی ہے جو کہ سٹارٹنگ میں ہم نے پڑی تھی اسی ہم نے جب پروف کیا پروف کرنا شروع کیا کہ فنکشن آپ پر پاس کہ ڈیفرنشیل لٹی کی دیفنیشن بڑی ہے اسی طرح میں تو ہم نے دیفنیشیل لٹی کی دیفنیشن بڑی ہے اسی طرح میں تو ہم نے دیفنیشیل لٹی کی دیفنیشن بڑی ہے اگر فنکشن آپ پر پاس ڈیفرنشیل لٹی کیسی پوائنٹ x not پر تو f prime of x not equal is f of x not کی ہوگا تو یہ آپ پاس first fundamental theorem of calculus جو کہ most most important بہت زیادہ important ہے یعنی کہ اس کی importance بہت زیادہ ہے نیکس ویڈیو لکچر میں ہم second fundamental theorem آپ calculus پڑھیں گے کوئی بھی چیز اگر سمجھ رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو subscribe کر لیں ویڈیو اچھی رکھتے تو like کریں اور share and miss کریں ٹھیک ہے تاکہ سب کو best best content مل سکیں اس کے علاوہ اپنا feedback دینا نہ بولا کریں Okay friends اللہ حافظ